اتر پردیش میں یوگی حکومت بننے کے بعد سے مدرسوں کو لے کر تمام سیاسی پارٹیاں مدرسوں پر سیاست کرتی دیکھی جاری ہے مدرسوں میں چاہے راشترگان ہو جھنڈا پہرانی کی ویڈیو گرافی کا فرمان ہو یا پھر مدرسے میں ڈریس کورڈ نافذ کرنے کی بات ہو اس کو لے کر خوب سیاست ہوئی ہے لیکن موجودہ حکومت نے اس بیچ مدرسوں کو بھی سب کے ساتھ سب کے وکاس کے نعرے کے تحت موڈن کرنے کی بات کہی تھی جس کو لے کر مدرسوں سے جڑے لوگوں نے سرکار کی تعریف کی تھی لیکن بڑی بات یہ ہے کہ سرکار کے تمام دعوے ابھی تک زمینی حقیقت سے جدہ ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ کہنا ہے مدرسے سے جڑے ہوئے لوگوں کا یہ ذرا اس رپورٹ کو دیکھئے پھر اس پر ہم بات کریں گے مدرسہ جدیدکاری کو لے کر حکومت کی طرف سے بڑے بڑے دعوے اور باتیں کہی گئی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو بھی جدید تعلیم حاصل کرنی چاہیے حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ مدرسوں میں انسی آرٹی کا سلے بس لاغو کیا جائے گا اور اس کے لئے کتابوں سے لے کر ٹیچرز سب رکھنے کے دعوے بھی کیے گئے لیکن جب ہم نے اس کی سچائی جاننے کی کوشش کی تو حقیقت اس سے بالکل الگ نظر آئی مدرسوں میں انسی آرٹی کتابیں ابھی تک مدرسوں میں پہنچی ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کو پڑھانے والے ٹیچرز کا ہی کوئی بندوبست ہے مدرسے جیسے حالات میں چل رہے تھے آج بھی ویسے ہی چل رہے ہیں جہاں بنیادی سہولیات بھی ٹھیک سے دستیاب نہیں ہیں پہلے بات میں سرکار سے یہ کہوں گا جو یو جنہ بنائے وہ مدرسے تک پہلے پہنچائیں ذمہ داری لے پہنچانے کی تب ہی اس طرح کی بیان اور بیازی کیا کریں اس سے جو کتاب پہنچانے کی بات کریں کتاب تو ہمارے آئی نہیں ابھی تک خالی افواہ اور میڈیا کے سامنے بول دیا تھا کہ مدرسے کے لئے ہم نے یہ یو جنہ نکالی ہے مدرسے تک پہنچا دی گئی پر مدرسے تک کوئی یو جنہ ابھی تک پہنچی نہیں ہے سرکار جو کہتی ہے کہ میں مدرسے کے لے کر یہ اسکیم میں نے بنائی مدرسے کے لئے خاص تو ہم لوگ جیسے مدرسے پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ اسکیم وہ لوگ صرف بناتے ہیں اپنی اور اپنے ہی پاس رکھ لیتے ہیں اپنی اسکیم اور ہم لوگوں پاس تک وہ اسکیم نہیں آتی ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں مدرسے کو لے کر جو بھی کوئی اسکیم بنائی جائے اور یا اس کو بنا کر اعلان کیا جائے کہ مدرسے کے لیے اس کی ہم نے بنائی ہے تو اس کی ہم لوگوں تک پہنچنی ضروری ہے پہنچا ہے جائے اس کو یہ سرکار کا کام ہے سرکار اس کو اکھل دادا کرے بات بات جس طریقے کی مدرسوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مدرسوں کے اندر اس طریقے کی تعلیم ہونی چاہیے کہ ایک ہاتھ میں لیپ ٹوپ ہو ایک ہاتھ میں قرآن ہو ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہو اور مدرسے کے بچے آدھونک شکشہ سے جڑھیں یہ باتیں کہنے میں اور کاغذوں پر تو اچھی لگتی ہیں لیکن جب تک کہ یہ زمین پر نہ اتنے اور اس کا امپلیمنٹیشن مدرسوں تک نہ ہو تب یہ باتیں میرے خیال سے سمجھ میں آنے سے پڑے ہیں حقیقت سے الگ حکومت کی طرف سے ابھی بھی بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں سرکار کے عقلیتی معاملوں کے وزیر بلدیو سنگھ اوکھل مدرسوں کو لے کر اسکول کے برابر تعلیم دینے کی بات کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف بیسک محکمہ تعلیم کے افسر گول مٹول جواب دیتے نظر آئے بیسک تعلیم افسر کا کہنا ہے کہ مدرسوں کے لیے کتابیں آ چکی ہیں اور مدرسے میں دو چار روز میں پہنچا دی جائیں گی ہمارے علپسنگک کی طرف سے مدرسوں کو مدرسے ہیں مدرسوں کے اسکول ہیں ان کو بھی ہم نے اچھی سکشہ دینے کی بات کہی ہے تو ہم نے مدرسوں کے بہتر ان بچوں کے بہتر شکشہ دینے کی جو بات ہم لوگوں نے کری ہے تو وہ ہم بہتر شکشہ دینے جا بھی رہے ہیں دیکھیں پہلے مدرسوں میں اردو، عربی، فارسی، املی اردو کی ڈگرییں تھی اردو کی شکشہ تھی وہ سب ہوتا تھا آج ہم انسی آرڈی کی بھوک لاکے ان کو انگلیش میڈیا میتھ اور سائنس کومرس کی ٹائپ اس طرح سے ہم ان کو بچوں کو لا رہے ہیں انہیں دے رہے ہیں ان سی آرڈی کی کتابوں کے بارے میں چونکہ مادمیت بدیالیوں کے سمبند میں نیدیش تھے اور ہمارے یہاں کی کتابوں کا پرسکرائیڈ آرڈمیٹ اور سیلیبس نیدھاریت ہے اور اس سیلیبس کے حساب سے کتابیں چھپ کر کے آتی ہیں اور ان کو بدیالیوں کو بکر کر دے جاتی جو نیوشول بہتی ہیں جو ہمارے گرانٹی نیٹ کے اور راج کی اپرشک بدیالیوں ہیں شیش بدیالیوں میں جو اپنی کتابوں کا اخری کر کے پرسکرائیڈ کے حساب سے پڑھائی کراتے ہیں وہیں اس پورے ماملے کو لے کر دال اور علوم فرنگی مہلی کا کہنا ہے ان سی آرڈی کی کتابیں کورس میں پڑھانے یا پھر مدرسوں کو مورڈن کرنے کی بات تب ہی صحیح سے مکمل ہو سکتی ہے جب مدرسوں میں پڑھانے والے پروفیشنل ٹیچرز مہیا کرائے جائیں مدرسوں میں اگر آپ کو وہاں کے پڑھائی کا سٹینڈر جو مدرسہ بورٹ کے تحت مدرسے ہیں جو پرائیوٹلی لوگ مدرسے اپنے چلا رہے ہیں وہاں اللہ کے قرم سے بہت اچھی اور سٹینڈر کی پڑھائی ہو رہی ہے لیکن جو مدرسہ بورٹ کے تحت مدرسے ہیں اس میں جو جائے انسی آرٹی کی کتابوں کا کوئی انکلوٹ کرنے کا مسئلہ ہو یا انگلیش یا میرس یا کمپیوٹر پڑھانے کا مسئلہ ہو اس میں جب تک آپ پروفیشنل ٹیچرز مہیا نہیں کرائیے گا جب تک پروفیشنلی پڑھائی نہیں اب سوال یہ ہے کہ الگ الگ موقعوں سے مدرسوں پر یہاں کے طالب علم پر اساتذہ پر سوال تو ہر طرح کے اٹھائے جاتے ہیں تمام طرح کی وضاحتیں پیش کرنے کو بھی کہا جاتا ہے لیکن جب سہولیات دینے کی بات آتی ہے تو صرف دعوے ہی نظر آتے ہیں واقعی میں اگر حکومت کا کہنا اور کرنا ایک ہو تو اصل تصویر کچھ اور ہی نظر آئے گی لیکن افسوس ایسا ہو نہ سکا لکنو سے احمد حسین کے ساتھ بشرا خانم کی رپورٹ زی سلام تو یوگی حکومت کو بنے اتر پردیش میں دیر سال کا عرصہ بیچ چکا ہے وقت بیچ چکا ہے لیکن جو باتیں کہنے میں بہت اچھی لگتی ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہوگا یا پھر جو مدرسے کا پڑھنے والا بچہ ہے وہ میٹس کی بھی بات کرے گا قرآن کا بھی درس دے گا حدیث کی بھی بات کرے گا اور سائنس کی بھی بات کرے گا یہ ہم چاہتے ہیں لیکن وہ زمین پر کتنا دکھ رہا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے ان دیر سالوں میں اور آگے کے لیے جو حکمت عملی ہے کیا اس کے لیے زمین پر کام ہو رہا ہے یہ بڑی بات ہے اور خاص طور سے مدرسہ بوٹ کے تہہ چننے والی جو مدرسے ہیں ان کی حالت ابھی بہت اچھی نہیں ہے کتابوں تک کرونا ہے آپ نے اس ریپورٹ میں دیکھا میرے ساتھ اس وقت علیاس ملک صاحب ہے مسلم سکالر ہے اس وقت سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اکثر ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور بہت اہم اپنی رائے رکھتے ہیں گراکتر رائے رکھتے ہیں آپ بھی آج ان سے بات کر پائیں گے اس پروگرام کے ذریعے اور اس موضوع پر اس خبر پر اپنے سوالات بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس ریپورٹ پر تو علیاس ملک صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے دیر سال ابھی وقفہ کم ہے ابھی وقفہ زیادہ ہے باقی کیا اس میں کام ہوگا نیت ہے کیا کام کرنے کی آپ کو لگ رہی ہے دیکھئے ایسا ہے کہ کام دیر سال کا وقفہ کم نہیں ہوتا اس لیے کہ کام تو شروع ہو جانا چاہیے تھا اگر کوئی سکیم ہے جہاں تک مدرسوں کے مورڈنیزیشن یا مدرسہ بورڈ کے تحت مدرسوں کو لانے کی بات ہے یہ کوئی نیا پروگرام نہیں ہے اس لیے کہ اس سے پہلے جو حکومت تھی اس سے بھی اور اس سے پہلے جو حکومت تھی یہ سنٹر کی بھی سکیم تھی اور اس کے بعد یہ اسٹیٹ میں کئی اسٹیٹ اس پہ عمل کر رہی ہیں لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ خاطر خواہ جو اس کا ریزلٹ نکلنا چاہیے وہ نظر نہیں آتا اصل میں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اسکول یا مدرسے کی بات کرتے ہیں تو اسکول ہو یا مدرسہ ہو وہ چار چیزوں سے مل کر بنتا ہے ایک تو اس اسکول یا مدرسے کی امارت ہوتی ہے دوسرے اس میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں تیسرا اس میں کورس کیا پڑھایا جا رہا ہے چوتھا اساتذہ یا ٹیچر جو آپ کہتے ہیں جی اب جو مدرسے چل رہے ہیں اس میں امارتیں بھی ہیں جی اس میں پڑھانے والے اساتذہ بھی ہیں اس میں کورس بھی وہ پڑھایا جا رہا ہے جس مقصد کے لیے مدرسہ قائم ہوا ہے اور اس میں بچے بھی پڑھ رہے ہیں لیکن جب یہ بات ہوتی ہے کہ مدرسے کو مارڈرنائز کیا جائے تو اس وقت اس کی صورتحال مختلف ہو جاتی ہے مختلف یہ ہو جاتی ہے کہ اس میں جو کورس ہے اس کے علاوہ مزید کورس لائے جائے یعنی اس میں انگلیش پڑھائی جائے اس میں کمپیوٹر پڑھائی جائے اس میں میت پڑھائی جائے اور دوسرے سبجیکٹ سائنس پڑھائی جائے ایسی صورت میں وہاں پر وہ جو مدرس ہیں وہ جو ٹیچر ہیں جو پڑھا رہے ہیں وہ اس کو پڑھانے کے اہل نہیں ہے اس لیے کہ وہ جو مولوی حضرات ہیں وہ دینی تعلیم اساتذہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے تو ایک تو اساتذہ اور دوسرے اس کورس کو پروائیڈ کرانا جو کورس پڑھایا جائے گا میں اس پر اور بات کرتا ہوں علیہ السلاملک صاحب محمد سالار صاحب بھی ہیں اور انگاباد مہاراستر سے ان کو بھی سنتے ہیں جی سالار صاحب اپنی بات رکھئے السلام علیکم والیکم السلام بھائی بات یہ ہے کہ جیسے جو حکومت ہے چاہے یوپی کی ہو یا پورے ہندوستان کی ہو جتنے بھی وعدے کی ابھی تک کوئی بھی انہوں نے پورا نہیں کیا چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو یا کئی غیر مسلمانوں کے ساتھ ہو آئی سی بھی تو ہماری حج کی ساتھ سیڑی ختم کر دی گئی پھر ہم کیوں ان کے بھروسے بیٹھے کہ ہمیں کمپوٹریں ملیں ہمیں کتابیں ملیں اپنے میں طاقت ہے تو خود لیجئے ورنہ کسی کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں میرے آقیلی کی یہ سوچ ہے باقی میں دنیا کے بارے میں نہیں بتا سکتا جی بہت اہم بات آپ نے رکھی ضرور اس پر ہم بات کریں گے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے بہت زیادہ ویٹ کرنے کی انتظار کرنے کی ہمیں اپنے طرف سے قدم بڑھانے چاہیے اور بہتر اپنے مدرسوں کو جدید قوم کے تعاون سے کہنا چاہیے شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آج اتر پردیش کے مدرسوں کی اور آپ کی بات میں ہم آپ کو بھی اس پروگرام میں اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جانے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو حکومت کی منشاہ ہے جو نیت ہے کیا اس میں واقعی کچھ کمی آگئی ہے یا کچھ لاپرواہی ہو رہی ہے کیونکہ دیر سال کا عرصہ گزا جانے کے بعد جو کی شروع میں کہا گیا تھا کہ ہم موڈنائزیشن کرنا چاہتے ہیں جدید ترین بنانا چاہتے ہیں مدرسوں کو اور سب کا ساتھ سب کا وقاس کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ بہتر ہو مدرسے تو اس کے لیے جو تمام ضرورتیں ہوتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں لاپرواہی ہو رہی ہے کمی ہو رہی ہے اس پر ہم آج بات کریں الیاس ملک صاحب میرے ساتھ ہے مسلم سکولر ہیں آپ بھی ہم ایسا جو رہ سکتے ہیں فون نمبرز کھلے ہوئے الیاس ملک صاحب سے بات کر سکتے ہیں الیاس صاحب بریک سے پہلے ایک فون آئے تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد سالان تھے اور انگباد سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو ہمارے مدرسوں کو خود استابل بنائیں کہ ہمیں حکومت سے تعاون کی ضرورت ہی نہ پڑے کیونکہ اگر حکومت ہمیں پیسہ دے گی تو پھر وہ چاہے گی کہ وہ اپنے حساب سے وہ چاہتی ہے جو وہ اس طرح سے ہو تو ہم کیا اپنے مدرسوں کو حکومت کی مداخلت سے دور نہیں رکھ سکتے جدید ترین بناتے ہوئے اچھی تعلیم کے لیے خود تعاون کرتے ہوئے کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے دیکھیں بہتر طریقہ یہی ہوگا اور کچھ مدرسیں کر بھی رہے ہیں اور ہونا بھی یہی چاہیے اگر آپ اپنے مدرسیں چلا رہے ہیں جو کی زیادہ تر مدرسیں اپنے طور پر چل رہے ہیں تو ان مدرسوں میں جس میں دینی تعلیم دی جا رہی ہے اس میں آپ مارڈن ایڈوکیشن بھی دیجئے اس میں ان بچوں کو آپ سائنس پڑھائیے ان کو آپ انگلیش کمپیوٹر ساری چیزیں پڑھائیے اور دینی تعلیم بھی دیجئے تو وہ مدرسیں جو ہوں گے وہی مارڈن مدرسیں کہلائیں گے وہی مارڈن آزیشن کا مقصد بھی وہی ہے اور اگر آپ خود کر لیتے ہیں تو یہ تو دیکھی ایسا ہے کہ کانسٹیوشن میں آرٹیکل ٹوئنٹی نائن اور تھرٹی جو ہے اس میں آپ کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ مائنارٹیز اپنے ادارے قائم کر سکتی ہیں اور جو مائنارٹی اپنا ادارہ قائم کرے گی وہ پرٹیکلر مائنارٹی اپنے حساب سے اس ادارے کو چلا سکتی ہے اس میں داخلے لے سکتی ہے تو یہ تو آپ کا کانسٹیوشنل رائٹ ہے لیکن آپ کو کرنا پڑے گا وہ جو ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ بھائے ہم مدرسہ بنا کے حکومت سے لیں تو اس کے تحت وہ مدرسہ بورڈ میں لوگ جاتے ہیں اور مدرسہ بورڈ سے وہ مدد لیتے ہیں تو اگر کوئی خود اپنا مدرسہ چلا رہا ہے جو لوگ چلا رہے ہیں چلنے مدرسے ایسا تنینک مدرسے سارے مدرسہ بورڈ کے اندر آ رہے ہیں عثمان صاحب اپنی بات رکھئے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ السلام علیکم جی علیکم السلام جی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مدرسوں کی جو تعلیم ہیں اور تعلیم کے لیے جو حکومت نے اعلان کا رکھا ہے کہ ایک ہاتھ میں پران ہو ایک ہاتھ میں کمپیٹر لیپٹوک ہو لیکن دراصل بات یہ ہے کہ حکومت کہنے کو کہہ دیا لیکن جہاں اخراجات آتے ہیں وہاں پہ پیسہ لگانا پڑے گا تو پیسہ تو گورنمنٹ اپنے ہاتھ سے دے نہیں رہی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سنی جو وقف بورڈ کی زمین ہے پورے ہندوستان چندر ہے اگر وہی ہم کو مل جائے تو اس میں سے ہی مسلمان مدرسوں کا خرصہ نکل جائے گا اور بھی اخراجات نکل جائیں گے چھیک ہے بہت اہم بات آپ نے رکھی علیاس مریض صاحب کیا کہیں گے نہیں دیکھئے ایسا ہے وقف بورڈ کی زمین کا جو ابھی انہوں نے تذکرہ کیا وقف بورڈ کی زمینیں زیادہ تر ابھی تک آپ کے یہاں پروگرام میں بھی میں آیا ہوں وقف پر آپ کے یہاں پروگرام ہوئے ہیں خبریں یہ رہتی ہیں کہ صاحب ساٹھ پرسنٹ ستر پرسنٹ پیسٹ پرسنٹ کتنی قبضہ ہو چکی ہیں اور جو زمینیں جو ہیں وہ ہیں وہ وہ بہت سے قرائے نہیں دے رہے ہیں بہت سے لوگوں کے بہت پرانے قرائے نامیں ہیں تو وقف کا الگ مسئلہ ہے وقف سے بہت سے لوگوں کو جگہیں ملی انہوں نے مدرسے وغیرہ قائم بھی کیے بہت سے لوگوں نے مساجد کے لیے جو زمینیں تھیں اس میں برابر میں مدرسے بھی قائم ہوئے ہیں بات اصل میں یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ مدرسے جو قائم ہیں وہ اپنے یہاں مارڈن ایڈیوکیشن شروع کریں خود اصل بات یہ ہے بات یہ نہیں ہے کہ مدرسے قائم کیسے ہو مدرسے تو قائم ہو رہے ہیں وہ خرچے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جو املاک ہیں اس سے ہی اتنا پیسہ دکار رہے ہیں کہ ان مدرسے کو جدید بنا سکیں وقف بورڈ میں اگر پراپر طریقے سے جو وقف کی زمینیں ہیں ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو ہر جگہ ہر شہر میں ہر اسٹیٹ میں اس رینٹر میں اتنی آمدنی ہو سکتی ہے کہ اسکول اور ہاسپیٹل قائم کر کے چلائے جا سکتے ہیں اور فلاح و عبود کے کام بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو ابھی تک کے تجربات رہے ہیں اس میں بظاہر آپ دلی جیسی جگہ میں آپ خود دیکھئے کہ دلی جو کی راجدانی ہے دلی جیسی جگہ میں ایک بڑا ہاسپیٹل اور ایک بڑا اسکول بھئی سب سے بڑا مسئلہ تو آج زمین کا ہے دلی جیسی جگہ میں اور وقف بورڈ کے پاس زمین موجود ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے ایک بڑا کوئی ہاسپیٹل یا ایک بڑا اسکول آج تک نہ قائم ہو سکا تو یہ تو یہ تو کر ہونا چاہیے یہ تو ہم بھی کہتے ہیں اور لوگ بھی کہتے ہیں لیکن ابھی تک کے تجربے میں ہوا نہیں لیکن اس کے لیے رکا تو نہیں جا سکتا ہمارا یہ کہنا ہے کہ انتظار نہ کیجئے جو کر سکتے ہیں اس کو کریے بہت اہم بات جو قائم ہے اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اس کی کوشش کیجئے کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے وہ جو کمیٹی ہوتی ہے وہ جو انتظامیاں ہوتی ہیں وہ اس پر غور کرے وہ اس کے لیے کوشش کرے اور کام کرے بہت اہم بات وقت میرے ساتھ پورا ہوا جاتا ہے بہت شکریہ کالرز کا بھی تو نچوڑی نکڑنا ہے مدرسوں کی بات کرتے ہیں لیکن ہندوستان بھر میں ضرورت ہے مدرسوں کو اگر جدید بنانا ہے اور نیت ہے تو بہتر اسادزہ چاہیے اچھی کتابیں چاہیے وقت پر ان کو مہیا کرانے کی اور باقی جو چیزیں ہیں وہ مہیا کرانے کی نیت چاہیے تب شاید اور قوم کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے طرف سے پھر اس میں تعاون کرنے کے لیے آگے آنا ہوگا اگر آپ کو سرکاری مدد نہیں چاہیے تو پھر آپ کو خود آگے آنا ہوگا اور اپنی جو املاک ہیں ان کے ذریعے سے مدد کرتے ہوئے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے مدرسوں کو اپنے طرح سے جدید بنانے کی کوشش کرنا چاہیے اس کو لے کر کہ کوئی نکا نہیں رہا ہے کہ مدرسوں کو جدید نہیں بنانا ہے اس پر سب راضی ہیں بس ضرورت ہے ایک مضبوطی کے ساتھ اگر حکومت سے مدد کوئی لینا چاہیے رہا ہے اور مل نہیں ہے تو ضرور لیجی لیجیے وہ الگ چیز ہے لیکن جب تک خود آپ کوشش نہیں کریں گے آپ اپنے کاموں کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں آپ یہ دیکھئے آپ کو اپنے گھر میں اگر بجلی لگانا ہے فون لگانا ہے آپ کوشش کرتے ہیں نہیں کرتے اسی طرح آپ مدرسے کو بھی سمجھیں کہ یہ بھی ہماری چیز ہے اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہے آپ اپنے بچے کو جیسے اچھے سکولوں میں پڑھاتے ہیں مدرسے کی بھی مدد کیجئے وہاں پر بچے جو پڑھائے جا رہے ہیں ان کے لیے کوشش کیجئے وہ کامیٹی کوشش کریں تو اگر کوشش ہوگی تو بہتری آئے گی اگر نیت اچھی ہوگی اور کوشش کی جائے گی تو یقیناً بہتری آئے گی مشکلات ہر کام میں ہوتی ہیں لیکن آسانیہ بھی نکلتی ہیں راستے نکلتے ہیں بہت بہت شکریہ ملک صاحب اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اپنی اہم رائے رکھنے کے لیے بہت شکریہ تو ناظرین آپ کی بات میں آج اتنا ہی انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ہوگی ملاقات اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے زید سلام